اسلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتل ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فیزیکس نین کلاس کی بک کا چپٹر نمبر سری دائنمکس لائچ لیکچرز میں ہم سٹیڈی کر کے آئے ہیں تینشن اندسٹرین اور اسیلیریشن اندسٹرین ڈیفرنٹ کیسیز میں اب نیکس جو ہے ہم آج کے لیکچر میں پروسیڈ کریں گے فورس اینڈ مومنٹم کے ساتھ آج کے لیکچر میں ہم فورس اور مومنٹم کا ریلیشنشپ جو ہے وہ ڈرائیف کریں گے سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے تو ہم فارمولاز اور مومنٹم لکھ لیتے ہیں فورس اور مومنٹم کے فورس اس ایکوالس ٹو میس انٹو اسیلیریشن ہوتا ہے ہمارے پاس مومنٹم اس ایکوالس ٹو میس انٹو ویلوسٹی ہوتا ہے اسیلیریشن جو ہمارے پاس فورس والے فارمولا میں ہے اس کا ہم نے سیکنڈ چپٹر میں سے فارمولا پک کیا ہے acceleration is equal to rate of change of velocity جس کو ہم change in velocity over time بھی کہتے ہیں اور اگر ہم ان velocity کو open کریں تو ہمارے پاس acceleration کیا بن جاتی ہے acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time اب ان فارمولیز کی بیس پر ہم جو ہے next momentum کا relationship drive کریں گے force کے ساتھ تو کیونکہ ہمارے پاس جو basic term ہے جس کا ہم نے relationship drive کرنا ہے وہ momentum ہے تو ہم momentum کے فارمولا میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی quantities ہیں وہ ہیں ہمارے پاس mass اور velocity سو اب اس basis پر ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی body تھی جس کا mass تھا m اور وہ initially move کر رہی تھی initial velocity کے ساتھ start میں پھر ہم نے کیا کیا ہم نے اس mass کے اوپر ایک force introduce کروائی جب force introduce کرواتے ہیں تو according to newton's second law of motion ہم نے کہا یہ جب force ہے وہ acceleration produce کرتی ہے سو جب acceleration produce ہوتی ہے اس mass کے اندر تو یہ acceleration وارا فارمولا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ change in velocity create ہوتا ہے سو جب velocity پہلے کچھ اور تھی بعد میں کیا ہو گئی force introduce ہونے کے بعد ہمارے پاس velocity change ہو چکی ہے جس کو ہم final velocity کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو فارمولا لکھا ہوا ہے momentum کا یہ تو ایک جنرل فارمولا ہے لیکن اب ہمارے پاس یہاں پہ initial state میں velocity اور ہے final state میں اور ہے تو اس وجہ سے جو momentum ہیں وہ بھی initial اور ہوگا final اور ہوگا تو اب ہم ان کو momentum کو لکھتے ہیں separately initial میں ہمارے پاس momentum ہوگا initial momentum is equal to mass into initial velocity اور جو final والا momentum ہے وہ ہمارے پاس different ہوگا final momentum is equal to mass into final velocity اب ہم نے دیکھا کہ start میں کچھ اور ہے بعد میں کچھ اور ہے یعنی کہ یہاں پہ change create ہویا ہے so ہم change چیک کرتے ہیں کہ change کیا ہے change in momentum ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ change in momentum ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیا ہے تو change in momentum ہم لکھتے ہیں final momentum minus initial momentum اب انہی فارمولاس کے جو ہم نے ابھی drive کی ہیں ادھر values لکھتے ہیں final momentum کی value ہے mass into final velocity minus ہم نے کرنا ہے initial momentum تو initial momentum کی value ہے ہمارے پاس mass into initial velocity اب یہ ہمارے پاس ایک equation بن چکی ہے next ہم یہاں پہ equation میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آرہا ہے mast ہے وہ دونوں terms میں common ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں sim final momentum minus initial momentum is equal to mass common brackets final velocity minus initial velocity اب یہاں پہ اگر ہم یہ والا فارمولا دیکھیں تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ جو acceleration ہے اس میں change in velocity موجود ہے اور اگر divided by time ہو تو یہ ہمارے پاس acceleration بن جاتے ہیں ہم کچھ سے خود بھی introduce کروا سکتے ہیں تو اگر ہم equation کی ایک side پہ introduce کروائیں گے تو وہ دوسری side پہ بھی کروائیں اور کیونکہ ہم نے division میں term introduce کروانی ہے تو ہم both sides پہ divided by time کریں تو ہمارے پاس کیا بنے گا تب ہمارے پاس final momentum minus initial momentum divided by time both sides پہ ہم نے introduce کروانا ہے mass common final velocity minus initial velocity divided by time تو ہم نے دونوں sides پہ divided by time کو introduce کروائیا کیونکہ ہمارا جو formula تھا acceleration کا وہاں پہ ہمیں نظر آیا تھا کہ acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time تھا تو اب ہم جو ہے یہ جو equation بنی ہے اس میں یہ term ہمارے پاس acceleration کے equal آ چکی ہے تو ہم اس کو acceleration کے ساتھ replace کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے جائے گا final momentum minus initial momentum divided by time is equal to mass into acceleration اور اگر اب ہم یہ جو side بن گئی ہے ہمارے پاس right hand side ہم اس میں دیکھیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم نے second law of motion تھا newton کا اس میں ہم نے force کی value تھی وہ کیا لکھی تھی force is equal to mass into acceleration so it means کہ ہمارے پاس یہ mass into acceleration بنائے is equal to force ہے اب ہم اس کو force کے ساتھ replace کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا rate of change of momentum کہتے ہیں ہم اسے final momentum minus initial momentum divided by time is equal to force اور یہ ہمارا relationship drive ہو چکے ہے force اور momentum کا یعنی کہ یہ relationship کیا کہتا ہے change in momentum divided by time اس کو rate of change of momentum بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو divided by time ہوتا ہے اس کو rate کے ساتھ consider کرتے ہیں so ہمارے پاس rate of change of momentum جو ہے وہ is equal to force ہے اور یہ ہمارا relationship drive ہو ہم conclude کرتے ہیں ان points کو ہمارے پاس کیا ہے rate of change of momentum has equal to force ہے so جو سیکنڈ law of motion تھا اگر ہم اس کو دوبارہ replace کریں تو ہم کہیں گے when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body جو momentum کا unit تھا وہ ہمارے پاس تھا kilogram meter per second اور اگر ہم اس کو force واری terms میں لکھنا چاہیں تو ہم نے اس کو کہنا ہے newton second اس کو اگر ہم open کر کے چیک کر لیں اگر کوئی problem ہے تو ہمارے پاس rate of change of momentum is equal to force اگر ہم ادھر سے time کو deviant سے نکال کے اس side پہ لے آئیں تو multiply ہو جائے گا so it means ہماری جو یہ والی equation ہے وہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گی change in momentum is equals to force into time force کا unit ہمارے پاس newton اور time کا unit ہمارے پاس second so ہمارے پاس جو momentum کا unit ہے وہ newton second بھی ہے اور kilogram meter per second بھی kilogram meter per second ہمارے پاس from the start ہے وہ basic formula سے mass into velocity والے سے mass ہمارے پاس kilogram ہوتا ہے اس کا unit اور velocity کا ہوتا ہے meter per second so یہ ہمارا basic جو ہے ایسا unit ہے اور یہ اب ہم نے relation drive کیا اس سے میں پتا چلا ہمارے پاس drive unit بھی ہے newton second اب ان سارے concluding points کے بعد ہمارا جو آج کا lecture ہے ختم ہو چکا ہے next lecture میں ہم proceed کریں گے law of conservation of momentum کے ساتھ so till the next lecture take care اللہ حافظ